یوکرین پر روس کے حملے کا ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے اور اس ایک مہینے میں یوکرین کی جو شکل و صورت ہے وہ بدل چکی ہے پوری طرح سے بدل چکی ہے خوبصورت دیکھنے والے یوکرین کے تمام شہر جو ہیں وہ مرگٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں آپ شہروں کے نام لیتے جائیے کیو، ماریو پول، خار کیو، کھیرسن، چرنی ہیو، ارپن، سومی، دونستک کوئی بھی شہر کا نام لیجئے یہاں تک کہ زپروزیا یہ تمام شہر وہ ہیں جہاں شہر در شہر بربادی مچی ہوئی ہے اور اس بربادی کو لے کر جنگ کے اکتیسویں دن ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھا دیں جنگ کے ایک مہینے بعد کچھ اس طرح دکھنے لگے ہیں یوکرین کے شہر شہر بم، بارود، بربادی، تباہی چوبیس فروری سے چوبیس مارچ کا ایک مہینے کا کال یوکرین کے اتحاس کے خوفناک ادھیائیوں میں شمار ہو گیا ہے پچھلے مہینے آج کی ہی تاریخ تھی جب روسی راست فتح بلا دمیر پھتن نے یوکرین سے جنگ چھڑنے کا اعلان کر دیا تھا چوبیس فروری کو جو گھاتک سلسلہ شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے جنگ کی یہ کل کی تصویر ہے روسی فوج نے یوکرین کے اتھری پششے میں شہر ریونے میں بنے آمس ڈیپو پر اندھا دھند ہملہ کیا روسی رکشہ منترالے کے مطابق لمبی دوری کی مسائل کے ذریعے یوکرینی آمس ڈیپو کو سمندر سے سٹیک نشانہ بنائے گیا ویڈیو دیکھیں سمندر سے مسائل چھوٹے ہی کس طرح قہر بن کر یوکرینی آمس ڈیپو پر برس رہے ہیں یہ کہانی یوکرین کے دوسرے شہروں کی بھی ہے جنگ کے ایک مہینے بعد اتری یوکرین کا ایتحاسک شہر چرنو ہیو کیسا نظر آتا ہے اس کی تصویر وہاں کے میئر نے جاری کی ہے چرنی ہیو کے میئر اپنی کار سے بربادی کا جائزہ لینے نکلے ہیں تصویریں دیکھیں دھو دھو کر امارتیں جل رہی ہیں سڑکیں سونی ہیں سڑکوں پر مہا وناش کے نشان صاف نظر آ رہے ہیں یہ تصویر یوکرین کی راجدھانی کیو کی ہے جنگ کے اٹھائیس میں دن کیو کی اس رہائشی بیلڈنگ پر روس نے بم سے حملہ بولا تصویریں دیکھیں حملے کے بعد ملبے سے دھوان اٹھتا نظر آ رہا ہے دمکل کرمی آگ بجھانے کے کام میں جھٹے ہیں بم حملے سے امارت کو کافی نقصان پہنچا ہے امارت کا ایک حصہ ملبے میں تبدیل ہو گیا کھڑکیوں کے شیشے چور ہو کر زمین پر بکھر گئے جنگ کے ایک مہینے میں کیو کی کئی رہائشی امارتیں اس طرح کے حملوں کو جھیل چکی ہیں ایک مہینے کی جنگ نے یوکرین کے قریب قریب ایک کرو لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے روسی اٹیک کے سامنے غزب کا جذبہ دکھانے والے زیلنس کی یدھ روکنے کی اپیل کر رہے ہیں